اسرائیل ڈیفنس پورس کے سینکوں کو پہلی بار سال دوہزار اکیس میں سپنج بم کا اپیو کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا تب اسرائیلی سینک غازہ کی سیما کے قریب ایک سینی ارڈے پر ایک نقلی سرنگ کے اندر ابھیاس کر رہے تھے سپنج بم کے استعمال میں سمسیہ یہ ہے کہ یہ خطرناک کیمیکل سے بنا ہوا ہے اس بم کا استعمال کرنے کے لئے اسرائیلی سینکوں کو ہماس کے سرنگوں کے اندر اترنا پڑے گا جہاں ان پر حملہ بھی ہو سکتا ہے یعنی یہ آپریشن بہت خطرناک ہے اسرائیل سرنگ کے اندر آتنکیوں کو بے ہوش کر کے آرام سے مارنا چاہتا ہے میڈل ایسٹ آئی اکبار نے لکھا ہے کہ اسرائیل سرنگوں کے اندر آپریشن امریکہ کی دیلٹا فورس کی نگرانی میں کرے گا اسرائیل سرنگوں کے اندر ایک ایسی راسانیک گیس بھر دے گا جس کی وجہ سے انسانوں کا تنتر کا تنتر سن ہو جائے گا اس سے آتنکی اور بندھک دونوں ہی بے ہوش ہو جائیں گے بندکوں کو فوراں بے ہوشی کی حالت میں نکال کر غازہ پٹی سے باہر اسرائیل لے جائے گا اور پھر بے ہوشی کی حالت میں پڑے ہوئے ہماس کے آتنکیوں کو اسرائیل کی فورس آرام سے بندھک بھی بنا سکتی ہے اور مار بھی سکتی ہے ہماس کے آتنکی اسرائیل سے لڑنا چاہتے ہیں لیکن اگر ان پر بے ہوش کرنے والی اس طرح کی گیس چھوڑ دی گئی تو وہ بے حد کرور موت مریں گے یعنی ان کو لڑنے کا موقع بھی نہیں ملے گا اور اس پورے آپریشن میں اسرائیل کا زیرو لاؤس ہوگا یعنی ان کو کم سے کم سینکوں کی جانوں کا نقصان ہوگا سرنگ کے اندر گیس کا استعمال کرنے کی سمبھاونہ اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ اگر اسرائیل ہماس کے آتنکیوں کے خلاف سرنگ کے اندر گولا بارود یا گن فائر کا استعمال کرتا ہے تو ہماس کے آتنکی بندھکوں کو آگے کر بلیک میلنگ کر سکتے ہیں اور بندھکوں کو مار بھی سکتے ہیں لیکن اسرائیل کے پاس ایک اور ایسی سٹریٹیجی بھی ہے جس سے وہ بہت آسانی سے آتنکیوں کو سرنگوں کے باہر آنے کے لیے مجبور کر سکتا ہے ہماس کو اس وقت ڈیزل کی بہت آوشکتہ ہے کیونکہ بجلی سپلائے غازہ میں کٹ چکے ہیں اور جنریٹر سے ہی بجلی پیدا کی جا رہی ہے اسی لیے ہماس کو راکٹ چلانے کے لیے بھی ڈیزل چاہیے مسائل چلانے کے لیے بھی ڈیزل چاہیے غازہ کے اندر پریوہن کے لیے بھی ڈیزل چاہیے کھانے پینے کا سامان سرکشت رکھنے کے لیے بھی فریج میں بجلی کے لیے جنریٹر کے اندر ڈیزل چاہیے لیکن اتنی گہری سورنگوں کے لیے سب سے ضروری ہے ونٹیلیشن اور یہ ونٹیلیشن بھی پنکھوں سے ہی ہوتا ہے اور پنکھوں کو چلانے کے لیے بھی بجلی چاہیے اور اسی لیے بجلی پیدا کرنے والے جنریٹر میں ڈیزل چاہیے اگر ڈیزل ختم ہوا تو جنریٹر بند ہو گیا اور سورنگوں میں ونٹیلیشن نہیں رہا تو بھی ہماس کے آتنکیوں کی دم گھٹنے سے بہت بری موت ہو سکتی ہے اور اسی لیے ہماس نے بندکوں کی رہائی کا ڈراما شروع کیا پہلے دو امریکی بندکوں کو رہا کیا گیا اور پھر دو اسرائیلی بندکوں کو رہا کیا گیا اور جب محول بن گیا تب لبنان کے بیروت میں موجود غسامہ حمدان نے بیان دیا کہ جب تک گازہ میں اندھن نہیں بھیجا جائے گا تب تک پچاس دوھری ناغرکتا والے بندکوں کو رہا نہیں کیا جائے لیکن اسرائیل ڈیفنس فورس میں اس بیان کو خارش کرتے ہوئے کہا کہ بندکوں کو ریلیز کرنے کے بدلے اندھن گازہ کے اندر بھیجنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے خماس which governs the gaza strip stores fuel both diesel fuel and other types of and benzene and other types of fuel it's all inside the gaza strip and there's enough for many days for hospitals and water pumps to run only the priorities are different خماس prefers to have all of the fuel for its war fighting capabilities leaving civilians without it and then international organizations ask for help but who are they asking from سورنگی ہی اسرائیل کے لیے اس جنگ میں ایک ماتر چنوٹی ثابت ہو رہی ہیں اگر اسرائیل نے ان سورنگوں کے چکر ویو کو توڑ دیا تو پھر غازہ بٹی اس کی مٹھی میں ہے بڑا 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 ب